پرانے وقتوں میں جب کسی زمین کی پیمائش کی جاتی تھی تو قدموں کی مدد سے ماپ لیا جاتا تھا اور دو قدموں کو 5.5 فٹ کنسیڈر کر لیا گیا اور اسے ایک مخصوص نام دے دیا گیا جسے کرم کہا جاتا ہے پنجاب میں اکثریت اسے کروں کے نام سے جانتی ہے زمین کی میئرمنٹ کیونکہ سکوائر فٹ میں ہوتی ہے تو ایک کرم ایک سائٹ سے لے لیا اور ایک کرم دوسری سائٹ سے تو یہ ہو گیا ایک مربع کرم یا ایک سکوائر کرم جو کہ برابر ہوا 30.25 سکوائر فٹ کے تو یہ ایک مربع کرم یعنی 30.25 سکوائر فٹ کو آپ ایک سرسائی کے نام سے جانتے ہیں تو ایک مربع جو ہمارا بنتا ہے وہ نو سرسائی کو ملا کر بنتا ہے یعنی ایک سرسائی جو برابر ہے 30.25 سکوائر فٹ کے اسے نو سے ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا 272.25 سکوائر فٹ یا 232.25 جو کہ ایک مربع کہلاتا ہے کچھ مزید زمینی یونٹس بھی آپ کی معلومات میں اضافی کے لیے شیر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو سکے اور ضرورت پڑھنے پر کسی سے پوچھنا نہ پڑے مرلے کے بعد جو بڑا یونٹ آتا ہے وہ ہے کنال اور ایک کنال میں ہوتے ہیں 20 مرلے چار کنال ملا کر بنتا ہے ایک بھیگا اور اگر دو بھیگے ملا لیں تو یہ آٹھ کنال کا بن جاتا ہے اور آٹھ کنال ہوتا ہے ایک اکڑ کے برابر اور پچیس اکڑ ہے برابر ایک مربع کے اکڑ کو بعض علاقوں میں کلا بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ اس کے پاس ایک مربع زمین ہے تو آپ کو یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ دو سو کنال کے برابر ہے اگر آپ کو یونٹس یاد ہیں تو پوشش کریں گے کہ مزید بھی معلومات آپ لوگوں سے شیر کرتے رہیں جو کہ آپ کے نالج میں اضافہ کریں کیونکہ ہم کر نہیں اعتماد بناتے ہیں